Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad جو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو تیز کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا ہک اور پول بہت اچھا ہے جس کی کور ڈرائیو جس کا ڈاؤن ڈر گراؤنڈ تمام شورٹ عبدالرزاق کے پاس ہیں اور انہوں نے گلن مگرا کو ایک اور میں پانچ چوکے لگائے چھٹا چوکہ لگ جاتا تو ریکارڈ ہو جاتا لیکن ایک اور میں پانچ چوکے گلن مگرا کو آج بھی یاد ہو گئے اور یہ میچ کلا گیا 19 جنوری سن 2000 کو اور یہ کارلٹل این یونائٹڈ سریز تھی ٹرائی سریز جس کا یہ میچ کلا گیا اور اس کا چھٹا میچ تھا 19 جنوری سن 2000 کو آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی پوری ٹیم انہیں چاس اشاریہ چار اور میں دو سو چھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہوگی یعنی باکستان کو دو سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ ملا آسٹریلیا کے جانب سے اگر دیکھے جائے مائیکل بیون نے سیونٹی سیون ڈیمن مارٹن نے ففٹی اس کے علاوہ انڈریو سامنز نے فورٹی سیون اور مارک بون نے فورٹی تھری رنز بنائے یہ ان کے سگنفیکنٹ سکورر سے اور پاکستان کی بالنگ دیکھی جائے وسیم اکرم نے تین کھلاری آؤٹ کیے جبکہ عبدالرزاق اور شب اختر نے دو دو وکٹے حاصل کی ازر محمود اور سکلین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جواب میں پاکستان جس کو دو سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ ملا اور پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی چونتیس کے سکور پہ اجاز احمد آؤٹ ہوئے تیسرے اور میں تو پاکستان نے آغاز بڑا تیز کیا تھا یہ سن دو ہزار کی بات کر رہا ہوں جب تین اشاریہ دو اور میں پاکستان نے چونتیس سنز بنا لیے تھے جہاں وجہ وہی ہے کہ سعید انور موجود تھے اس اوپننگ پیئر میں پچیس گیندوں پہ تیس سن اجاز احمد نے گیارہ گیندوں پہ تیس سنز بنائی تھے دو چوکے اور ایک چھکا لگایا تھا لیکن ون ڈاؤن بیٹنگ کرنا ہے عبدالرزاق اور عبدالرزاق کا سامنا ہوا گلین میکڈرا سے تو جناب کیا زبدہ صاحب کو نظر آیا ہوگا کہ عبدالرزاق کی باؤنڈریز میچ تو خیر پاکستان نہ جیت سکا کیونکہ پاکستان کی پوری ٹیم دو سو پانچ رنز بنا کے آؤٹ ہوگی پینتالیس اشاریہ دو اور میں عبدالرزاق نے چالیس رنز بنائے اڑتیس گیندوں پہ جس میں سات چوک کے شامل تھے ایک سو پانچ کے سٹائک ریٹ کے ساتھ تو عبدالرزاق ہی پاکستان کے ہائیس رنز سکور رہے تھے ان کے علاوہ وکار یونس ڈاؤن دا آرڈر میں کہوں گا کہ ہی آسو سکور تیٹی سیون رنز ریسٹ آف دو بیٹنگ آپ کو تین تیس تیس رنز کی نظر آئی ہوں گی سعید انور اجاز احمد اور وسیم اکرم ان تینوں نے تیس تیس رنز بنائے لیکن انزمام الحق محمد یوسف اور مہین خان یہ اچھا سکور نہ کر سکے انزمام بارہ رن بنا کے آؤٹ ہوئے محمد یوسف نے دس رن بنائے مہین خان نے تیرہ رن بنائے ازر محمود ایک رن بنا کے آؤٹ ہوئے سکلین نے دو رنز بنائے اور شویب اختر تین پہ نوٹ آؤٹ رہے تو پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے دو سو پانچ رن بنا کے آؤٹ ہوگی آسٹریلیا کی جانب سے دیکھا جائے تو چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیکس پنیر سٹوئٹ مگل نے شین لی نے دو آؤٹ کیا جبکہ ڈیمین فلیمنگ اور گلین مگرا ایک ایک وکیٹ حاصل کی اور گلین مگرا کی اس وقت بالنگ انیلسز آپ کو بتاتے ہیں عبدالزاد نے پہلا بال جو ہے وہ پل کر دیا اور لانگ آن سے تھوڑا سا دائن جانب گین بانڈری لائن پار کر گی پہلی بال پہ چوکا لگا تو گلین مگرا تھوڑا غصے میں تھے کہ شاٹ پٹ بال کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ باٹسمن کو ٹربل کریں گے لیکن زبردست عبدالزاد آپ کو نظر آیا گا کہ فرنٹ فوٹ پہ آتے ہوئے انہوں نے اس کو میڈل کیا اور بالکل بہ آسانی سرکل کے اوپر سے کھیلتے ہوئے چار رن حاصل کیا دوسری بال میں پھر آپ کو نظر آیا ہوگا کہ گھما دیا بلہ اور لیکلی فور ہم اور جیسے ہی ان سرکل کے فیڈلر کو بال نے بیٹ کیا تو گین باونڈری لائن کراوس کر گئی تیسرا بال کرنے گلین مگرا راؤنڈ دا وکٹ آئے انہوں نے کہا ٹرمپ فور اسپیس کریں گے اور فری ہٹ نہیں دیں گے لیکن عبدالرزاد بال کی لائن میں آتے ہوئے بالکل سیدھے بلے کے ساتھ میڈ آف کے سر کے اوپر سے باونڈری لائن کی جانب لمبا شوٹ ایک باؤنس کے بعد گین جو ہے وہ باؤنڈری لائن کراوس کر گئی almost چھکا تھا لیکن باؤنڈری لائن سے تھوڑا سا پہلے گین باؤنڈری کے اندر گرا اور پھر باؤنڈری لائن کراوس کر گئی تو گلین مگرا کو پہلے تین گیندوں پہ لگاتار چوکے سٹیو واؤ ان کے ساتھ آئے ڈسکس کرنے کے لیے اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے گلین مگرا جیسا بالر جو ہے وہ پہلی تین بالر پہ لگاتار چوکے اور بڑے ایکسپینسیو ثابت ہو رہے تھے چوتھا بال کرنے آئے گلین مگرا اور چوتھے بالر پہ انہوں نے راؤنڈ ڈا وکٹ پھر شارٹ پٹ بالر کی اور پھر اس کو میڈ وکٹ کی جانب عبدالرزاق نے کھیل دیا اور بہہ سانی چار رن بہہ سانی چار رن تو پہلی چار گیندوں پہ چار چوکے عبدالرزاق ان کو وہ کہتے ہیں کہ دن میں تارے دکھانا وہ بلکل ایسا ہی تھا اور کراؤڈ بلکل خوش ہو رہا تھا پاکستان کا سماہ تھا اور ایک زبدیس پرفارمنس سوچ رہے ہیں میں آج کہاں بالنگ کر رہا ہوں آسٹریلیا میں یا پاکستان میں شارٹ پچ بال اور بہ آسانی انہوں نے اپنی فرنٹ لیک کو کلیر کیا اور گین میڈ وکٹ پاؤنڈری کی جانب چار رن کے لیے پانچواں بال بھی راؤنڈ دا وکٹی کرنے آئے اور لکیلی فور عبدالرزاق پانچواں بال فورٹ آس ہو گیا تو انہوں نے وائیڈ آف میڈ آف اس کو کھیل دیا اور گین بانڈری لائن کے پار اور گلین میگرا اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ کر پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں پانچ لگتار چوکے لگ چکے ہیں کہیں یہ ریکارڈ نہ بن جائے اور بڑی ڈسپوائنٹمنٹ آسٹریلین کراوڈ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے ایس فاس بولر عبدالرزاق کے سامنے ہوں گے اور عبدالرزاق ان کو پانچ گیندوں پہ لگتار پانچ چوکے لگا دیں گے تو یہ گلین میگرا اپنی ہسٹری اگر کہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا موز ہے وہ کیا کچھ بول رہے ہیں اور بگل فریسٹریشن ڈسپوائنٹمنٹ اور عبدالرزاق آخری بال کے لیے دوبارہ سے تیار ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں ہم پائر سے سائیڈ سکرین کا پوچھ رہے ہیں اور چار اشاریہ پانچ اور میں اب تک گلین میگرا نے ایک سٹرن دیئے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی دو نو بالز بھی وہ کروا چکے تھے اس پریشر میں اب چھٹا بال کرنے آ رہے ہیں اور چھٹے بال کو اوہر دا وکٹ کرنے آ اور یورکر لین بال کیا اور روک لیا ملب شاٹ چوکا نہیں لگ ساتا تھا اور پھر انہوں نے ربدالرزاق وکٹ کے آگے سے بھاگ کے سائٹ پر کہیں یہ بال نہ مار دیں کیونکہ خصے میں ہیں پہلی دفعہ ان کو ایک اور میں پانچ چوکے لگیں تو یہ جناب پاکستان نے گیارہ اور میں چورانوے رن بنا لیے تھے دو ایک ٹوکن اکسان پر دو ست ستاسی پاکستان نے چیز کرنا تھا اور گیارہ اور میں پاکستان نے چورانوے رن بنا لیے تھے ایک زبردست میں گھاؤں گا کہ عبدالرزاق نے پاکستان کو آغاز دے دیا تھا لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹس ون پاکستان کا یہ آغاز جو ہے وہ ضائع کیا اور پھر پاکستان یہ میچ جو ہے وہ ہار گیا اکیاسی رن سے جہاں یہ وہ تاریخی میچ ہے جس میں عبدالرزاق نے آسٹریلیا کے فاس بولر گلن مگرا کو ایک اور میں پانچ لگا تاہر چوکے جہاں فائیف کنزیکٹیف فوز اور عبدالرزاق دہیرو keep on watching sports 360 with احمد حماد for latest news views and interviews of sports personalities from around the world موسیقی